کیرلا میں چھوٹا سا گاؤں ہے تو تھا نصر تو تھا اور ملہ پورم میں رہتا ہے ٹاکسی چلاتا ہے دو ہزار بیس کے شروع میں اس کی ٹاکسی میں ایک خاتون بیٹھی وہ سارا راستہ روٹی رہی تھی اسلام علیکم دوستوں میں یاسر صدیقی آپ کے ساتھ بندہ حاضر ہیں وہ سارا راستہ روٹی رہی تھی وہ اسے بیک پیو میرر سے دیکھتا رہا جب وہ اترنے لگی تو اس نے پوچھا بہن آپ مجھے پریشان دکھائی دیتی ہیں کیا اپنی پریشانی مجھے بتا سکتی ہیں ہو سکتا ہے میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں خاتون زور زور سے رونا شروع کر دیا نصر نے اسے تسلی و اتمنان دلاتے ہوئے کہا آپ گھبرائیں نہیں میں آپ کی مشکل سننا چاہتا ہوں تو کہا کہ کل میری بیٹی کی شاگی ہے اور میں اپنے رشتہ دار کے پاس گئی تھی کہ وہ کچھ میری مدد کر سکے تاکہ میں اپنی بیٹی کے لیے شادی کا جوڑا خرید سکوں لیکن میں ایسا نہیں کر سکی نصر کو یہ سن کر چند لمحے حیرت ہوئی لیکن اس نے سوچا کہ میں اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتا ہوں اس نے اپنے دوست کو فون لگایا جس نے حال ہی میں اس کی بیٹی کی شادی کی تھی اب وہ دلہن کا جوڑا فالتو میں پڑا ہوگا یہ سنچ کر اس نے تمام تفصیل بتائی اور کہا کہ اگر وہ اپنی بیٹی کا شادی کا جوڑا اس عورت کو تحفتن دے دے تو یہ خاتون کا مسئلہ حل ہو جائے گا نصر نے اس خاتون سے اڈرس لیا اور اس سے کہا کہ آپ گھر چلی جائیں میں آپ کو شادی کا جوڑا پہنچا دوں گا نصر کو بے تہاشا خوشی ہوئی اور اس نے سوچا ہمارے ملک میں لاکھوں خاندان ایسے مسائل سے گزرتے ہیں میں اگر کوشش کروں تو کم از کم چند ہزار ضرورت مندوں کا یہ مسئلہ حل کر سکتا ہوں یہ آئیڈیا بنا اور اس آئیڈیا نے آگے چل کر ڈرس بینک کے نام سے ایک دلچسپ انجیو کی بنیاد رکھ دی نصر تو تھا اس شام اپنے دوستوں سے اس واقعے کا ذکر کیا یہ لوگ بڑھے اور سوچا کہ ہمارے ملک میں ہر دلہن کو شادی کا جوڑا چاہیے جوڑے مہنگے ہوتے ہیں غریب خاندان ان کا مالی بوجھ نہیں اٹھا سکتے دوسرا شادی کا جوڑا صرف ایک دن استعمال ہوتا ہے دلہن شادی کی رات یہ جوڑا اتارتی ہے اور پھر دوبارہ نہیں پہنتی یہ پوری زندگی ٹرنکوں میں علماریوں میں پڑا پڑا خراب ہو جاتا ہے اور اگر ہم کوشش کریں تو ان دلہنوں کے پروسی جوڑے جمع کر لیں انہیں ڈرائی کلین کرائیں اور غریب بچوں کو دے دیں تو اس سے لاکھوں بچوں کی شادیوں میں آسانی ہو سکتی ہے الجزیرہ چینل پر اس نے کہا کہ پہلے پہل تو اس نے چھوٹے سے دکان کو قرائے پر لیا ایک کلین جوڑے اس نے لگا دیے اور ساتھ ہی فیس بک پر اعلان کر دیا اگر آپ کی بیٹی یا بہن کی شادی ہے اور آپ شادی کا جوڑا افورڈ نہیں کر سکتے تو ہماری خدمات حاصل کیجئے شادی کا جوڑا ہمارے سے مفت لے جائیں لوگوں نے دھڑا دھڑ نصر سے فون پر رابطہ کیا اور شام تک اس کے ڈرس بینک میں موجود تمام جوڑے خالی ہو گئے جس نے بھی فیس بک پر نصر تتھا کا یہ میسیج پڑا انہوں نے اپنے پرانے صندوق کھولے الباریاں ٹٹولی اور شادی کے جوڑے نکالے ڈرائی کلین خود کروائے اور پیکٹ کر کے نصر کو بھیجوا دیے ڈرس بینک میں شادی کے جوڑوں کا امبار لگ دیا ہفتے بھر میں تین سو جوڑے جمع ہو گئے ضرورت من خود اپنے سٹی کے لوگ بھی تھے اور سٹی کے باہر سے بھی لوگ دریافت کر رہے تھے اور ان کے لیے کوریئر کا انتظام کیا گیا یا پوسٹل سرویس کا انتظام کیا گیا اور یہ بھی نہیں ہو سکا تو بس ڈرائیور سے گزارش کی گئی کہ وہ اس علاقے میں جا رہا ہے تو یہ پیکٹ فلان تک پہنچا دے نصر تتھا کی یہ انجیو اپریل دو ہزار بیس میں بنی تھی یہ شادی کے تین سو سے زیادہ سوٹس ڈونیٹ کر چکی ہیں جبکہ آٹھ سو سے زیادہ سوٹ ان کے پاس دیار پڑے ہیں یہ تمام دلہنوں کے سوٹ ہیں جو پانچ ہزار سے لے کر پچاس ہزار اور ایک لاکھ روپیے تک کے ہیں ہمارے ہاں شادی کے سوٹس عمومن تیس چاریس ہزار کے ہوتے ہی ہیں اور کچھ لوگ لاکھوں میں اس کو خریدتے ہیں لیکن وہ جاتے کہاں ہیں کچھ گھنٹے دلہن اس کو پہنتی ہے اور پھر جب وہ اپنے باکس میں رکھتی ہے تو شاید زندگی بھر اس کو یاد بھی نہیں ہوتا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ سوٹ نکال کر کسی ضرورت مند دیتے اور اگر آپ یہ نیکی کر رہے ہیں تو پھر آپ نصر کی طرح ایک چھوٹی سی انجیوہ کیوں نہیں بناتے اور صرف ڈرس بانک ہی کیوں بچوں کے کھلو نہیں اور گھر میں ایسے ساز و سامان کا امبار بھی ہوگا جن کو آپ پرانے فیشن کے طور پر نکال کر کہیں پہ رکھ دیا ہے اور اب اس کی ضرورت نہیں رہی لیکن یاد رکھئے یہ چیزیں بہت سارے ہزاروں لوگوں کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں لیکن ٹہریے اس سے بھی زیادہ ایک اہم چیز ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے ایک اہم چیز ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے جس کو آج سے چودہ سو سال پہلے ہمارے لئے رب العالمین نے بھیجا تھا آپ کو یاد آ گیا یہ ایک قرآن مجید بھی ہمارے پاس ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ محلے کے چند نوجوان اکھٹا ہوں اور سوچ بچار کریں کہ ہمارے پاس رب العالمین کے طرف سے آیا ہوا یہ تحفہ ہے جو ساری انسانیت کے لئے ہیں کیوں نہ ہم اس کو انسانیت میں پھیلائیں جس میں دکھوں اور پریشانیاں کا علاج ہے مایوسی سے نکلنے کی راہیں بتلائی گئی ہیں اور اس سے بڑا تحفہ انسانیت کے لئے کیا ہو سکتا ہے آپ بھی سوچیں اور ہمیں بتائیں اگر آپ کو یہ بات پسند آئی تو اپنے دوستہ باق تک پہنچائیں اس لئے کہ سچی اور اچھی بات لوگوں کو بتانا ایک بہت بڑا سواب کا کام اپنا خیال رکھیں اور مجھے یادر صدیقی کو اجازت دیجئے اگر اپیسوٹ تک کے لئے اللہ حافظ